یا زینہ یا زینہ یا زینہ یا زینہ یا زینہ بلندین مقالہ پیش کر رہے تھے لیکن مقالہ لکھنا بھی ایک مرحلہ ہے پھر مقالے کو پیش کرنا اس سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور ظاہرز بات ہے کہ جس طرح سے آپ سماعت ہمارے تھے خدا آپ کے سماعت و سلامت رکھے شہزادی کا خطبہ دربار میں باتیں تو بہت ہیں میں نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ وقت میرے پاس بہت محدود ہے چار بچ چکا ہے سالے پانچ پر آزان ہو جاتی ہوگی ایک جیڑھ ہنٹے کا ٹائم ہمارے پاس ہے اور الحمدللہ بھی ہمارے بقرارین باقی ہیں میں بحال کے یہ دیکھیں کہ میں اپنے حباب کو محدود نہیں کرنا چاہتا صرف اتنا دعا دوں کہ وقت محدود ہے باقی آپ صاحبانے فہم و شعور ہے اور کس طریقے سے آپ کو اپنی بات کہاں تک پہنچانی ہے وہ آپ بہتر محسوس سمت کر سکتے ہیں اور بغیر کسی طاقیت بغیر کسی طرحیت کے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ شہبادی کی جو خدبہ بھی پیش کیا جا رہا تھا دربار میں یا کوفے کے اندر یقیناً لہجہ علی کا خدبہ شہزادی کا اور پھر ظاہر سی بات ہے زین اب ہے تو دنیا کو احساس تو ہوئی جانا چاہیے تھا میں سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو علماء دشریف فرما ہے کربلا اگر ہم کربلا سے دیکھر کے شام تک دیکھیں دو عصتوں میں تقسیم کیا جائے اسرِ آشور اور اس کے بعد کے جہاد کو تو سخت ترین جہاد اسرِ آشور کے بعد کا ہے اور آپ سب بہت خوبی جانتے ہیں سب انتخابِ پروردگار ہیں مشنِ الٰہی ہیں اور اس مشنِ الٰہی میں سخت جہاد جس کو منتخب کیا گیا سرداری کیلئے اسے زینب کہا جاتا ہے اور کس طرح سے بہت خوبی شہبادی نہیں نبھایا ہے آپ کو اندازہ ہے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے بہرحال دیکھیں آپ کی محبتیں ہیں اور حالات ایسے ہیں میں بغیر کسی تمہید کے بہت دور سے دہلی سے بڑی زہمتوں کے ساتھ تشریف لائے ہوئے اپنے برادرِ بزرگ حجت الاسلام والمسلمین ابن حسن صاحب قبلہ سے گزرگزار ہوں کے تشریف لائیں اور اپنے بہترین بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد و اہل بیتہی الطیبین الطاہرین لا سی ما زینب الكبرہ بنت امیر المومنین اما بعد فقط خالد زینب الكبرہ بنت امیر المومنین علیہ السلام یا یزیدو کد قیدک وصع سائک وناس جہدک فَوَاللَّهِ لَا تَمْهُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيْتُ وَحِيَنَا جناب زینب الكبرہ السلام اللہ علیہ کہ آج ولادت بسعادت کی تاریخ ہے اور ہم سبھی حضرات یہاں پر اس جشن اور سیمینار میں جمع ہوئے ہیں سب سے پہلے میں اپنے بذر حضرات اور بالخصوص آیت اللہ شمیل ملل صاحب قبلہ جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی خدمت میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ کہ جو بھی لفظی اور فکری غلطیاں ہو اس کی صلاح فرمائیں گے اور آپ سب اہلِ جبلپر کو بھی اور تمام ہی مومنین اور امتِ مسلمہ مراجع کرام سبھی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ میں تعلیم حاصل کرنے والے سبھی حضرات آج یہاں پر اس محفلِ مبارکہ میں جمع ہوئے یہ بھی شہزادی کا کرم ہے کہ بچھڑے ہوئے دوبارہ سے شہزادی ہی کے نام سے مل گئے ایک بار سلامات پڑھ لیں محمد والے عجزانِ گرامی دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے اور بالخصوص اسی لئے میں نے خطبے کو بھی بہت مختصر کر دیا اور بہت ہی مختصر سے وقت میں تاکہ دوسرے مقررین جو ہمارے جو واقعاً اس محفل کا محاصل ہوں گے ان کے لئے میں زیادہ زیادہ وقت دوں اور اگر میں اپنی گفتگو کو یوں ختم کرنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جیسے صاحبِ عظم و ارادہ اور صاحبِ حوصلہ کی اگر کربلا کرنے کے لئے ضرورت تھی تو کربلا کو بچانے کے لئے بھی ایک صاحبِ حوصلہ کی ضرورت اس لئے کہ کربلا کو وجود میں لانا جتنا مشکل تھا اسے بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا تاریخِ انسانی تاریخِ بشریت اس پر شاہد ہے کہ ہزار ہواقعات ہوئے ہزار ہمظلوم اس دنیا کے اندر ہوئے اور ان واقعات کو سیاستوں نے ان واقعات کو مسلحتوں نے پردوں کے پیچھے چھپا دیا آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کی فراست کو اور معصوم کی فراست کو اللہ کو سلام کہ انہوں نے جو ہے وہ خالی قوتِ بازو دکھانے کے لیے پہلوانوں کو جمع نہیں کیا مجاہدوں کو جمع نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس واقعے کربلا کو قیامِ قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے کچھ بچے بھی ساتھ لے لیے کچھ عورتیں بھی ساتھ لے لیے کچھ ایسے افراد کو بھی ساتھ لے لیا کہ جو کربلا کو چھپانے نہ دیں کربلا بعد دیکھیں یاد رکھئے کہ میڈیا اس زمانے میں بھی اہم تھا اور اس زمانے میں بھی اہم ہے میڈیا کی اہمیت اپنی جگہ ہے آج بھی اگر میڈیا چاہے تو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ حق کو باطل اور باطل کو حق میں تبدیل کر سکتا ہے صحیح ہے نا ایک پیغام پہنچانے کی حد تک یہ کام میڈیا کر رہا ہے آج بھی کر رہا ہے اور اس وقت میڈیا کیونکہ حاکم کے ہاتھ میں ہوتا تھا میڈیا ٹوٹل میڈیا جو ہے وہ حاکم کے ہاتھ میں تھا اس لیے کہ کیا ہوا کربلا کے میدان میں وہ حاکم کے جو نمائندے ہیں جو نمازے آدھا کرا رہے ہیں جو چیف منشٹرز ہیں وہی بیان دیں گے نا وہی قوم کو بتائیں گے نا کہ کربلا میں کیا ہوا تو کیا بتائیں گے وہ تو وہی بتائیں گے جو یزید چاہے گا میڈیا تو وہی بولے گا کہ جو وہی آباب سن رہے ہیں نا کہ گودی میڈیا اور بکا ہوا میڈیا تو لہٰذا یاد رکھئے کہ وہاں بھی وہی ہوتا کہ جو یزید چاہتا میڈیا وہی بولتا صحیحے والی اور گورنر وہی بیان دیتا جو یزید لکھ کر کے دیتا کہ بتاؤ ہم نے کربلا میں کیا کر دیا لیکن خدا کی قسم امام حسین نے یہ کیا کہ چاہنے والوں کے منع کرنے کے باوجود کیونکہ چاہنے والے ظاہری شکل و صورت کو دیکھ رہے تھے ظاہری حالت کو دیکھ رہے تھے لیکن ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ امام حسین ان عورتوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں ان بچوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں کہ میڈیا یزید کے ہاتھ میں ہے اس سے پہلے کہ میڈیا اپنا بیان جاری کرے میری بہن زینہ کوفے میں بھی بیان جاری کر دے شام میں بھی بیان جاری کر دے اور جزید کی حکومت کے پاس یہی دو مرکز تھے ایک شام اور ایک کوفہ یہی تو دو مرکز تھے صحیح یہی دو اہم مرکز تھے حکومت یزیدی میں کہ شام اور کوفہ اب کوفے کے اندر اب ابن زیاد تو بعد میں بیان دے گا نا جناب زینب کا خدبہ پہلے ہوگا ابن زیاد بعد میں بیان دے گا جناب زینب کا خدبہ تو بازار میں ہوگا وہ دربار میں بیان دے گا زینب پہلے بتائیں گی میرے بھائی نے کیا کیا اور یزید نے کیا کیا ابن یزید کا نمائندہ بعد میں اگر زبان کھولے گا تو دفعہ میں کھولے گا کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا تو لہذا جناب امام حسین علیہ السلام تو اسلام نے یہ احتمام فرمایا کہ کچھ بچوں کو ساتھ لے لیا بی بیوں کو ساتھ لے لیا اور جن جملوں کو میں نے پڑھ تو دیا تلاوت تو کر دی لیکن اس کا بھی ترجمہ بھی نہیں کیا ترجمہ اسی لیے نہیں کیا کہ جب کوفے سے گزر کے شام آ گئیں تو یزید بھی سمجھ رہا تھا کہ ہم جیت گئے اور سمجھنا بھی چاہیے تھا کہ جتنے افراد یزید کی فوج کے مقابلے میں آئے تھے وہ سب کے سب قتل کر دیئے گئے اب کوئی ان میں باقی نہیں اور جو باقی ہے وہ زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہیں وہ اسیر بنا کے لائے جا رہے ہیں وہ قید میں ہیں تو ایسے عالم میں یزید کو تو یقیناً غرور ہونا چاہیے تھا تکبر ہونا چاہیے تھا لیکن جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہہہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں کوئی اس کو جو ہے وہ ہمارے سامنے ان اسیروں میں کوئی بولنے والا نہیں ہے لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ کربلا کرنے کے لیے اگر حسین وہ ارادہ اور حوصلہ لے کر کے گئے تھے تو کربلا بچانے کے لیے زینب کو ساتھ لے گئے تھے وہاں مقابلہ حسین اور اصحاب حسین نے کیا تھا یہاں مقابلہ زینب اور جناب زینب کے ساتھ جو بیویاں اور بچے ہیں وہ کریں گے اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ بشری کے اندر مظلومیت کا انقلاب میں بڑا کردار رہا ہے مظلومیت کا اپنا اثر ہے مظلومیت کا انقلاب لانے میں اپنا اثر ہے اور ہندوستان کے انقلاب میں بھی یہ مظلومیت کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئی ہوگی کہ جس وقت جو ہے وہ گاندھی نے خط کھیچا تھا مہتمہ گاندھی نے اور کہا تھا انگریزوں نے خط کھیچ کے کہا تھا اسے پار نہیں کرنا لیکن جب انہوں نے کیا اور مظلومیت کی انتہا ہو گئی اور وہ صبر کا مظاہرہ کرتے رہے تو پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی انگریز میڈیا کے ایک شخص نے جو صحافی تھا اس نے کہا کہ اب انقلاب آنے سے یہاں کوئی نہیں روک سکتا اب انقلاب آنے سے ہندوستان میں کوئی نہیں روک سکتا تو وہی کردار جناب زینب قبرہ صلی اللہ علیہہ پہلے انجام دے چکی تھی کہ ظلم چاہے کتنا ہی بڑھتا کیوں نہ چلا جائے ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور صبر بھی کیسا کہ بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے سروں پہ چادرے بھی نہیں ہیں اور رسن بھی بندھی ہوئی ہے ایسے عالم میں ابھی آپ خدبہ سن رہے تھے کوفے کا مجھے انصاف سے بتائیے کیا کوئی ایسے عالم میں کہ نوک نیزہ پہ تمام خاندان کے افراد کے سر ہوں اور وہ اسیر ہو اور وہ خاتون بھی ہو سنف نازک سے اس کا تعلق ہو کیا وہ زبان کھول سکتی ہیں اور اگر بولیں گی تو کیا بولیں گی ایک سوال یہ پیدا ہوتا بڑے بڑے بہادور ایسے مقام پر جو ہے وہ زبان نہیں کھول پاتے بڑے بڑے بہادور بڑے بڑے شجاع بڑے بڑے فسیح و بلیغ انسان وہ بھی ایسے مقامات پر زبان نہیں کھول پاتے خطبہ دینا تو بہت عظیم بات ہے لہذا جناب زینب قبرہ تین خطبے دیئے توجہ کیجئے گا شاید اس طرف باقی مقرد توجہ نہ کریں تین خطبے ہیں جناب زینب قبرہ ایک خطبہ ہے کوفے کے بازار میں دوسرا خطبہ ہے شام کے دربار میں توجہ فرمائیے گا اور ایک مقالمہ ہے جو ابھی مولانا وسیم صاحب قبلہ نے اپنے مقالے کے اندر بیان کیا وہ مقالمہ ہے ابن زیاد اور جناب زینب کے درمیان اسے خطبہ نہیں کہہ رام ہے اس لئے کیونکہ مقالمہ ہے تو عظیم نے گرامی دو خطبے ایک شام کے اندر دیا اور ایک ایک دربار شام اور ایک بازار کوفہ لیکن مجھے انصاف سے بتائیے اتنی مشکلات میں گھری ہوئی خاتون جب اس نے زبان کھولی تو کوفے کے خطبے کو بھی پڑھ لیجئے اور شام کے خطبے کو بھی پڑھ لیجئے کوفے کے خطبے میں حکومت کو کچھ نہیں کہا خودے فرمانے پورا خطبہ موجود ہے آپ مطالعہ کیجئے کوفے کے خطبے میں حکومت کو کچھ نہیں کہا ابن زیاد کو کچھ نہیں کہا یزید کو کچھ نہیں کہا نظام حکومت کو کچھ نہیں کہا کوفے کے خطبے میں صرف اور صرف عوام کو نصیحتیں کی انہیں پھٹکار لگائی انہیں یہ بتایا کہ تم نے بلایا تھا تم ذمہ دار ہو قتل کے اور جب یزید کے سامنے زبان کھولی اور خطبہ دیا تو عوام کو کچھ نہیں کہا شام کی عوام کو کچھ نہیں کہا میں تو عجب فرمارے ہیں شام کی عوام کو کچھ نہیں کہا انہیں سرزنیش نہیں کی انہیں برا بھلا نہیں کہا یزید کے سامنے زبان کھولی تو حکومت کو مورید الزام ٹھہرایا جو مورید الزام ٹھہی تو جو فرمارے ہیں اور جب کوفے میں زبان کھولی تو لوگوں کو کیا مطلب یعنی جناب زینب قبرہ ہزارہ مسیبتوں کے باوجود بھی فراست و عقل کی اس منزل پہ قائم تھی کہ یہ حادثات حوصلوں کو پست نہ کر سکے یہ حادثات حوصلوں کو پست نہ کر سکے اور پھر جناب زینب کے اس خطبے کے بعد یزیز سمجھ رہا تھا اسلام کی شام ہو جائے گی اہلِ بیت کو شام میں داخل کرنے کے بعد اسے کیا پتا تھا کہ زینبِ قبرا آ رہی ہیں کہ جو شام کے اندھیروں سے اسلام کو نکال کے اجالوں میں لے آئے گی لہذا جنابِ زینبِ قبرا صلی اللہ علیہہ نے شام کے دربار میں یزیز سے کہا کہ تو جتنی کوششیں کرنا چاہتا ہے کر لے جتنی جد و جہد کرنا چاہتا ہے کر لے واللہِ لا تمہو ذکرانا ولا تمہی تو واہیانا نہ تم ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے اوپر آئی ہوئی وحی کو ختم کر سکتا ہے یہ ذکر بھی رہے گا یہ وحیِ الٰہی بھی رہے گی آج یزید کے ماننے والے بھی ہوں گے تو ان کے گھروں میں بھی وحیِ الٰہی کی کتاب قرآن موجود ہوگی اور ان کے گھروں میں بھی ذکرِ محمد و عالِ محمد ہو رہا ہے زندہ و عالِ میں بھی اور ایک بات اور ارض کر دوں کہ تین دن کی مانگی نا اجازت کہ ہم جب رہا ہوں گے جب رہا ہوں گے کہ جب ہمیں اجازت مل جائے تو کریں گی کیا آپ تین دن رہ کر کے سات دن تو رہ چکے قید میں یا جتنے بھی ایک سال کی روایتیں چھ سٹھے مہینے کی روایتیں یا جو بھی روایتیں بھئی قید میں رہ چکے نا اب قید سے آزاد ہو کے شام میں رکنا کیوں چاہتے ہیں کیونکہ خطبے میں کہت چکی تھی جناب زینب کبرا خطبے میں فرما دیا تھا تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا وحیِ الٰہی کو ختم نہیں کر سکتا یہ دونوں چیزیں باقی رہیں گی لہذا تین دن رکھ کر کے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماتم کر رہا ہوں میں مجلس میں برپا کر رہا ہوں ذکرِ محمد و آلِ محمد کا بانی میں ہوں نہیں آپ یہ نہ سمجھیں اس نے اپنے دعوے کو تشنائے دلیل نہیں چھوڑا اس نے اپنے دعوے کو یا علی یا علی یا علی وزد اے دلیل اس نے شہزادی نے اپنے دعوے کو تشنائے دلیل نہیں چھوڑا کہ دلیل دوسرے لوگ آئیں گے وہ دیں گے دلیل کے لیے دوسروں کا انتظار نہیں کیا دعوی جہاں کیا تھا وہیں دلیل دی وہیں دلیل دی کیوں رکنا چاہتی ہم ماتم کرنا چاہتے ہیں ماتم ہوگا کیا ذکرِ محمد و آلِ محمد بھئی یہی تو ماتم ہے ماتم میں ہوگا کیا شہادت کا بیان ماتم ہوگا کیا حسین کا تذکرہ محمد و آلِ محمد کا تذکرہ یزید نے اجازت دی جنابِ زینب نے تین دن مجلس کی اور ذکر کر کے بتا دیا کہ دیکھ جب تو اپنے دربار میں نہیں مٹا سکتا جب تو اپنے دربار میں نہیں روک سکتا اور قبلہ موجود ہیں قبلہ کی موجودگی میں اور تمام علماء کی موجود میں ایک اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور بس دیکھیں بارہ منٹ ہے بھی تیرہ منٹ ذرا غور فروائیے گا قبلہ ایک نکتے کی طرف اشارہ ہے بس کہ اب چودہ سو سال کے بعد یہ آوازیں اٹھ رہیں کہ غمِ حسین بیدت ہے ماتمِ حسین بیدت ہے مجلس بیدت ہے ذکرِ محمد و آلِ محمد بیدت ہے تو بھائی یزید کیا یہ بیدت کو نہیں جانتا تھا یزید بیدت کو نہیں جانتا تھا اور یزید سے بڑا دشمن کوئی اہلِ بیدت کا نہیں ہو سکتا تھا جب اجازت مانگ رہی تھی تب ہی کہتا علی کی بیٹی تم اسلام کی پابند ہو تم تو اسلام کی محافظ ہو یہ بیدتوں کا سلسلہ کہاں جاری کرنا چاہتی ہو اس کا مطلب یزید کو تو پتا تھا کہ ماتم بیدت نہیں ہے گریہ بیدت نہیں ہے نہیں پتا تو یزید والوں کو نہیں پتا عزیزان اگرامی اس کی سند بھی وہاں مل چکی ہے دشمن اعتراف کر چکا ہے کہ جو کچھ جنابِ زینب کر رہی ہیں وہ صحیح ہے اور وہ اسلامی ہے تو جو فرما رہے ہیں منمہ قاریانِ قرآن بھی تھے حافظہ نے قرآن بھی تھے سب ہی تھے صحیح ہے تاریخ کے جاننے والے بھی تھے احادیث کے جاننے والے بھی تھے میں عمل کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا جاننے میں اور عمل میں فرق ہے صحیح ہے نا جاننے والے تھے عمل کرنے کی بات نہیں کر رہا کبھی کوئی کہے کہ مولانا تو انہیں ایسا کہ رہے ہیں صحیح ہے نا تاریخ قاریانِ قرآن بھی حافظہ رہے ہیں قرآن بھی سب ہی کچھ تھے نا لیکن اس کے باوجود بھی اس کو بیدت نہیں قرار دیا اسے بیدت نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں ہمارے ہی بھائی ہیں مسلمان ہیں کہ جو بیدت بیدت کے نعرے لگا رہے ہیں وہ کم سے کم دربارِ یزید ہی کی تاریخ پڑھ لیں بھائی وہ اہلِ بید کی تاریخ تو پڑھنا نہیں چاہتے تو کم سے کم دربارِ یزید ہی کی تاریخ پڑھ لیں تو عجیزانِ گرامی بس دو جملوں میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ظلم کے مقابلے کے لیے اگر انقلاب لانا ہے تو عورتوں کو بھی جو ہے حوصلے سے کام لینا ہوگا مردوں کو بھی حوصلے سے کام لینا ہوگا اور بچوں کو بھی حوصلے سے کام لینا ہوگا اور کربلا کو اگر دہرانا ہے تو پھر یہ حوصلہ یہ عظم یہ ارادہ بہت ضروری ہے اور انقلاب خالی کربلا ہی کے وقت ضروری نہیں تھا آج بھی ضروری ہے انقلاب آج بھی ضروری ہے انقلاب کونسا انقلاب نفس کی تبدیلی کا انقلاب جو فرمارے ہیں کردار کو تبدیل کرنے کا انقلاب سیرتوں کو بدلنے کا انقلاب کربلا والوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کا انقلاب اگر وہ انقلاب ہمیں بھی ضروری ہے تو ہمیں بھی ہمتیں چاہیے حوصلیں چاہیے اور پھر کیسا حوصلہ تھا بسے ایک شیر میں بات کارز کر رہا ہوں کہ سب نے یزید کو قبول کر لیا نا کر لے یزید کو ساری دنیا قبول کر لے ہوتا کیا ہے ہاں ساری دنیا بیعت کر لے یزید کی ہوگا کیا اس بیعت سے اس لیے کہ شاعر ایک سننی شاعر نے کہا کہ یزید نحس کو دنیا قبول کر لے مگر یزید نحس کو دنیا قبول کر لے مگر سنہ کی نوک پہ ایک سر خلاف رہتا ہے یزید نحس کو دنیا قبول کر لے مگر سنہ کی نوک پہ ایک سر خلاف رہتا ہے اور علی کی بیٹی کو بس دونوں کو کربلا ملا کر کے ملا کے ختم کر رہا ہوں علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب اللہ